دو جہاں جب اس دنیا سے آپ چاہ رہے تھے آپ کیوں آپ کا ویسال کا وقت قریب تھا معلوم ہے نبی کیا فرماتے ہیں اے صحابہ میں تمہارے بیچ میں دو چیز دو سمان دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں قسم خدا کی جب تک ان دو چیزوں کو تم مضبوطی سے تھامے رہو گے اس وقت تک گمران نہیں ہو سکتی ہو اس وقت تک تم یعنی کہ گمران نہیں ہوگی آقا دو جہاں ہیں صحابہ سے فرماتے ہیں صحابہ میں تو پساہر تمہارے سامنے سے جا رہا ہوں لیکن یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے جس طرح میرے نبی بہایات تھے اسی طرح آج بھی اپنے قبر انور میں بہایات ہیں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے اس لیے کہ آج ہے اسی زمین کے اوپر پساہر نبی کا کلمہ پڑتے ہیں آج ہے اسی زمین کے اوپر پساہر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں نبی لیکن وہ عقیدہ دیتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہیں وہ عقیدہ دیتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے یار وہ نبی جو آخہ دو جہاں سرکار مدینہ کی وہ ذات ہے جن کے بارے میں حضور علیہ حضرت فرماتے ہیں جب شبہ میراج میں امام الانبیاء چلے گئے ہیں لاشت سیما ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جسے صدرت المنتحہ کہتے ہیں اب اس سے جبرائیل آگے نہیں جا سکتے ہیں ایک لمحے کے لئے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں حضرت جبرائیل روح جاتے ہیں نبی فرماتے ہیں جبرائیل بات کیا ہے تو امہانی کے گھر سے مکہ سے لے کر مسجد اقصہ تک ساتھ رہا مسجد اقصہ سے پہلی آسمان پر پہلی آسمان سے دوسری آسمان پر ایسے کرتے کرتے صدرت المنتحہ تک میرے ساتھ رہا جبرائیل اس سے آگے کیوں نہیں جاتے ہو جبرائیل کا جواب تھا یا رسول اللہ اگر میں اس سے آگے ایک یعنی کی قدم بھی آگے بڑھا دیا ایک پر بھی آگے میں آگے قدم رکھ دیا یا رسول اللہ میرا وجود چل جائے گا میرے پر چل جائیں گے وہی سے اقیدہ ملا ہے جب نوری فرشتے امام الانبیاء کے طرح نہیں ہو سکتے ہیں ہم اور آپ کہاں کے ہو سکتے ہیں آلہ حضرت نے اقیدہ دیا ہے کہ اور کوئی خیب کیا تم سے نہا ہو بھلا یا رسول اللہ اور کوئی آپ سن سے پڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے جب خالق کے کائنات ہی آپ سے چھپا نہیں ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود ملایا ہے جس نے ساری کائنات کو کن کہ کے پوری کائنات تو سامنے میں لاکر انبیاء ہے مولا جب وہ ذات نہیں چھپی ہے تو اس کی بنائی ہی مخلوق آپ سے کیسے چھپ سکتی ہے اس لئے تو حضور آلہ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی خیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود رفیقان محترم وہی نبی ہیں آقا تو جہاں صحابہ سے فرماتے ہیں اے صحابہ دو چیز تیرے سر چھوڑ کے جا رہا ہو قسم خدا کی جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے اس رسے کو پکر کر رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو نہ صحابہ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ وہ سامان کیا ہے وہ دو چیز کیا ہے آقا تو جہاں فرماتے ہیں ایک تو یہ ہے تیرے بچ میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہو میرے نبی کے بے شمار موجزہ ہے چاند کو تو ٹکرا کرائے یہ بھی موجزہ ہے یعنی کہ ٹوبے ہوئے سورج کو پچھم سے نکلوائے ہیں یہ بھی موجزہ ہے بے جان کنتریوں سے ابو جہل کے مٹھی میں کلمہ پڑھوائے ہیں یہ بھی موجزہ ہے ایک درخت نہیں کئی درختوں کو آقا تو جہاں اشارہ کرتے ہیں وہ آپ کے قدموں پر گر کے سلام پڑھتے ہیں یہ بھی موجزہ ہے لیکن نبی کی ان تمام موجزوں میں قرآن ایک سب سے لا جواب موجزہ ہے جس قرآن میں اللہ و رسول کی جس قرآن میں قرآن اللہ کی توصیب رسول کی نحمد سنہ بیان کر رہی ہے وہ قرآن جو آقا تو جہاں کی ناد بیان کر رہی ہے آپ کے اسوائے حسنہ بیان کر رہے ہیں نبی خرماتے ہیں صحابہ ایک چیز قرآن چھوڑ کے جا رہا ہو اور دوسری چیز تو یہ ہے اہلِ بیت چھوڑ کے جا رہا ہو میری اولاد چھوڑ کے جا رہا ہو جب تک تم ان سے محبت کرو گے جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے قسم خدا کی اس وقت تک تم گمران نہیں ہو سکتے ہو الحمدللہ ہم لوگ اہلِ سنت والچماعت ہیں مسرقِ آلہ حضرت میں قائم ہیں یہ دو چیزوں کو مانتے ہیں یعنی کی وہ ہی گیا جو صرف علی علی کہتے ہیں اسی زمین کے اوپر بھی رہتے ہیں اس لئے کہ نبی کی احادیث کریمہ ہے بخاری کی احادیث کریمہ معلوم ہے بخاری کون کتاب ہے یعنی کی فقہ فرماتے ہیں اس لگوں نے فرمایا ہے عصر حل کتوبے بعد کتاب اللہ صحیح حل بخاری یعنی کی اسی زمین کے اوپر آسمان کے نیچے اگر قرآن کے بعد کتاب ہے تو بخاری شریف کا درجہ دیا گیا ہے بخاری شریف ہے اس لیے آقاہ دو جہاں فرماتے ہیں یعنی کی آقاہ دو جہاں فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو سنو میری امت کی ہتتر فرقوں میں بڑے گی پہتر فرقہ چہنم میں جائے گی ایک ہی فرقہ جنت میں ہے جو جنت میں جائے گی جسے فرقہ ناجیاں کہتے ہیں صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام اس فرقے کی پہچان کیا ہوگی ان کی شناختی کیا ہوگی ان کی معرفت کیا ہوں گے ہم کیسے پہچانیں گے یہ حق پر نمری ہے آقاہ دو جہاں فرمائے ہیں ماں انا علیہ وہ صحابہ ہی جو میرے طریقہ پر ہو میرے صحابہ کے طریقے پر ہو وہی فرقہ ناجیاں ہے وہی فرقہ جنتی ہے الحمدللہ ہم لوگ اسی مذہب اسی فرقے کے ماننے والے ہیں جسے آج کے دور میں مسلکِ آلہ حضرت کہتے ہیں جسے آج کے دور میں مسلکِ اہل سنت والچماعت کہتے ہیں اسی مسلک کو ہم تھاوے رہے اسی کی مضبوط رسی کو ہم مضبوطی سے پکڑے رہے قسم خدا کی جب تک ہم اس مسلک سے منسلک رہیں گے جب تک ہم اس مسلک سے چُڑے ہوئے رہیں گے اس سینے میں اہلِ بیعت کے بھی محبت ہوگی صحابہ کے بھی محبت ہوگی اولیاءِ کرام کے بھی محبت ہوگی بزرگانِ دن سے پیرشتہ مضبوط ہوگا اور جب اس مسلک سے ہم ہٹیں گے اہلِ بیعت کے بھی بغض ہوئے اینات آ جائے گی اولیاءِ کرام سے بھی ہم دشمنی رکھیں گے اسی لئے آج کے زمانے میں اگر کوئی مسلک ہے جو دنیا میں بھی کامیابی دلائے مرنے کے بعد بھی جنت کا راستہ دکھائے اسے ہی مسلک ہے احمد رضا کہتے ہیں کسی شاعر نے کہا تھا بہت ہی عظیم مسلک ہے امامِ آزم کا بہت ہی عظیم مسلک ہے امامِ آزم کا ہے جس کو سمع لے ہوئے مسلک احمد رضا ہے جس کو سمع لے ہوئے مسلک احمد رضا اے رفیقہ محترم ہم لوگ اسی مسلک کے ماننے والے ہیں ہم لوگ امامِ حسین سے عقیدت محبت رکھنے والے ہیں امامِ حسین سے چاہنے والے ہیں معلوم ہے نبی نے اپنے نماز سے کس قدر محبت کی ہے نبی آقاِ تو جہاں کی بارگاہ میں امامِ حسین کا پچپناہ گزرا ہے نبی کی سامنے میں امامِ حسین کی زندگی کچھ حصے گزرے ہیں تو امامِ حسین کی ساتھ ہے ایک مرتبہ امامِ انبیاء کی بارگاہ ایک صحابہ آتے ہیں یہ مہنت وہی مہنت شروع ہو چکا ہے جس کی آج دوسری شب ہے یعنی کہ آج دوسری شب ہے آج سے چودہ سو سال قبل میدانِ کربولا میں جس حسدی میں اپنی جان کی قربانی دے کر مذہبِ اسلام کو سیچا ہے اس سے اس کی حقانیت یہ ہے معلوم ہے جب تک تاریشِ کربولا نہیں ہوا تھا جب تک سن سات ہجری میں یہ جنگ نہیں ہوئی تھی اس وقت یزید بڑے بڑے صحابی کا نام ہوا کرتا تھا یزید بڑے بڑے مفسر گزرے ہیں بڑے بڑے محدث گزرے ہیں کے بار صحابہ میں سے کسی کے نام عبداللہ یزید تھا کسی کے نام عمر بن عبدیزید تھا یعنی کی علم مختصر یہ ہے جب تک واقعہِ کربولا رونما نہیں ہوا ہے جب تک امامِ حسین میدانِ کربولا میں شہید نہیں ہوئے ہیں اس وقت تک یزید صحابہ کا نام ہوا کرتا تھا لیکن جب سے میدانِ کربولا میں امامِ حسین نے اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے تب سے لیکن ابھی تک اور یومِ قیامت تک یزید کے حاصل و نصف کا نام و نشان مٹ چکا ہے یزید کے نام کا کوئی نہیں ہے اور آج دیکھو گلی گلی میں غلامِ حسین موجود ہے آج دیکھو محلے میں سمطام حسین کوئی نام رکھ رہا ہے غلامِ حسین کوئی نام رکھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حق کے لئے مرتا ہے جو حق کے لئے زندگی گزارتا ہے بظاہر ان کی تو وفاد ہو جاتی ہے ان کی شہادت ہو جاتی ہے لیکن اللہ ان کے نام کو زمین سوٹھاتا ہے آسمان کی شہرت تک پہنچا دیتا ہے پورا زمانہ اسی کا ہو جاتا ہے المختصر یہ ہے یزید کی نسل مہی سے کڑ گئی ہے آج یزید کے نام کا کوئی نہیں ہے لیکن امام حسین کے چانے والے بے شمار آسے کے حسین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بے شمار لوگ آسے کے حسین ہیں وہی حسین کی ذات ہے ایک مرتبہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام ایک ہرنی کا بچہ لکھر آئے ہیں معلوم ہے ایک ہرنی کا بچہ ہے ایک صحابی چنگل میں گئی جانے کے بعد ایک ہرنی پکر کر لائے ہیں ہرنی کی بچہ لائے ہیں نبی کی بارگاہ میں دے دیئے نبی کی عادت کریمہ تھی نبی کی بارگاہ میں جو بھی کچھ لے کر آتا آپ اسے قبول کر لیتے تھے آپ اسے استحفے کو لے لیتے تھے کسی صحابی کا دن نہیں دکھا دیتے تو اس صحابی نے ہرنی کا ایک بچہ دیا ہے نبی نے قبول کر لیا ہے اب نبی کے پاس صرف امام حسن رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں جو امام حسین کے بڑے بھائی ہیں امام حسن بڑے ہیں امام حسین چھوٹے ہیں امام حسن ہے نبی کی بارگاہ میں ہیں اپنے نانا جان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یار امام حسین کے نانا کیسے نانا ہے تمام نبیوں کے سردار ہیں امام حسین کے نانا امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں نبی نے ہرنی کے پچہ تبول کیا ہے سائل نے دیا ہے نبی نے لیے ہیں لینے کے بعد امام حسن کو دے دیتے ہیں اب امام حسن ہے بچے سے کھیل رہے ہیں ہرنی کے بچے سے دل بہلا رہے ہیں بچپن کا زمانہ ہے چار یا پانس سال کی عمر ہے آپ دوڑے دوڑے ہرنی کے بچے کے ساتھ اپنے گھر جا رہے ہیں گھر جب پہنچے ہیں اسی گھر میں امام حسین اپنی ماں حضرت فاتح ماں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے امام حسین کہتے ہیں بھائی حسن یہ ہرنی کے بچے آپ کو کہاں مل گیا ہے کس نے دیا ہے بھائی حسن مجھے دے دو میں بھی کھیلنا چاہتا ہوں امام حسن کہتے ہیں نہیں نہیں اگر تجھے لینا ہے تو نبی کے پاس چلا جا مجھے میرے نانا نے عطا کیا ہے جات تو بھی مانگ لے تجھے بھی نبی دے دیں گے تجھے بھی رسول اللہ دے دیں گے امام حسین کہتے ہیں بھائی آپ مجھے دے دو میں بھی اس سے کھیلوں گا اپنے دل کو بھیلاؤں گا امام حسن نہیں دے رہے ہیں کہتے ہیں نہیں دوں گا نبی نے مجھے دیا ہے نانا نے مجھے دیا ہے اگر تجھے لینا ہے جاؤ نانا کے پاس چلے جاؤ جاؤ رسول کے پاس چلے جاؤ انہی سے مانگ لو اب امام حسین ہے تین سال کی عمر ہے پچپن کا زمانہ ہے آپ دوڑے دوڑے آئے ہیں آنے کے بعد امام الانبیاء کے گود میں بیٹھ جاتے ہیں اپنے نانا کی گود میں بیٹھ گئے کہتے ہیں نانا آپ نے بھائی حسن کو ایک ہرنی کا بچہ دیا ہے نانا وہ ہرنی کا بچہ مجھے بھی دے دے ہم مانگ رہے ہیں کہ میرا بھائی مجھے نہیں دے رہے ہیں اے نانا آپ نے جو ہرنی کا بچہ میرے بھائی حسن کو دیا ہے آپ مجھے بھی انائب فرما دے امام الانبیاء ہے کہتے ہیں اے میرے شہزادے اے میرے لادلہ ایک ہی بچہ تھا کسی صحابی نے لایا تھا بس میرے پاس اب بچہ نہیں ہے ایک ہی تحفہ میں کسی نے دیا تھا میں قبول کر کے تیرے بھائی حسن کو دے دیا ہوں جاؤ گھر چلے جاؤ اور دونوں بھائی دوسری بچے کے ساتھ کھیلو امام حسین کہتے ہیں نہیں نانا امام حسین رو پڑے ہیں نبی کی سامنے میں نبی کی گود میں بیٹھ کر امام حسین رو رہے ہیں نانا مجھے ہرنی کا بچہ دی چاہیے جہاں سے بھی ہو اتنا سے جملہ بولا ہے صحابہ کی تاریخ دوا ہے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اشرہ ملوشنہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہیں کیا دیکھ رہے ہیں ایک ہرنی اپنے بچے کو ساتھ ملے کر جنگل کی طرف سے دوڑی ہوئی آ رہی ہے ایک ہرنی آ رہی ہے ان کے ساتھ میں ایک بچہ ہے آتے ہی نبی کے قدموں میں گیر گیا ہے سلام عزت کر رہی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ وہیں سے سبق لے لو اے انسانوں وہیں سے پیغام مل رہا ہے یہ جانور سمجھتے ہیں نبی کی عزمت کیا ہے یہ پیڑ پودے سمجھتے ہیں نبی کی عزمت کیا ہے یہ شجر و حجر سمجھتے ہیں نبی کا مخام کیا ہے اور یہ دو فیر والے جانور نبی کی بارگاہ میں سلام تیش کرو تو یہ شرک کا فتحہ لگاتے ہیں کفر کا فتحہ لگاتے ہیں اسی لئے تو کسی شاہد نے فرمایا ہے خود اپنی جہل کا اعلان عام کرتے ہو خود اپنی جہل کا اعلان عام کرتے ہو غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو نبی سنتے نہیں کر صدا امت کی تو پھر نماز میں کن کو سلام کرتے ہو اب ہرنی ہے ہرنی آنے کے بعد نبی کی قدموں میں چھو جاتی ہے سلام عرض کر رہی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ ان کے بعد سلام کرنے کے بعد کہہ رہی ہے یا رسول اللہ علیکہ السلام ایک بچہ جو مجھ سے پیشتر کسی صحابی نے آپ کے بارگاہ ملا کے دیا ہے رسول وہ بچہ میرا ہی تھا آپ کے کسی صحابی میں جنگل گیا ہے اس کو شکار کر کے لیکن یعنی کی پکڑ کے آپ کے بارگاہ میں دے دیا ہے یا رسول اللہ مجھے کوئی گم نہیں ہے مجھے کوئی دکھ نہیں ہے کہ میرا پہلے بچے کو آپ کی کسی صحابہ نے پکڑ کر آپ کو دے دیا ہے یا رسول اللہ اس بچے کو میں اپنی طرف سے خوشی بخوشی لے کر آئی ہوں میرے رسول آپ قبول کر لیجئے آقا تو جہاں فرماتے ہیں اے ہرنی یہ بتا جب تجھ سے تیرا بچہ جدہ ہو جائے گا بتا تو یہ چھوٹ پہنچے گی یا نہیں آج اگر کسی سے اولاد کو چھین لو ماں اور باپ کی سینے پہ کیا ہوتا ہے یہ آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں صاحب اولاد بیٹھے گئے ہیں امام الانبیاء فرماتے ہیں اے ہرنی یہ بتا دوسرا پہلا بچہ تو اور لیڈی کسی صاحبی نے پکڑ دے موجھے دے دیا ہے اب یہ دوسرا بچہ ہے اگر یہ بھی تجھ سے جدہ ہو جائے بتا تیرے دل پہ چھوٹ پہنچے گی یا نہیں تو بیچین یعنی کہ تجھے بیچین نہیں ہوگی تو تیرے دل کو سکون ملے گا ہرنی کا جملہ تھا یا رسول اللہ میں اپنے بچے کی جدائی پرداشت کر سکتی ہوں لیکن حسین کا رونا مجھے پرداشت نہیں ہے حسین رو رہے ہیں مجھے دکھ ہو رہا ہے اس لئے یا رسول اللہ آپ حسین کو یہ ہرنی کا پچہ دے بجئے تاکہ حسین خوش ہو جائے حسین جس میں خوش ہے اسی میں میری رضا مندی ہے اسی میں میری خوشی ہے یہ امام حسین کی ذات ہے جن کے عظمت کو ہجانور میں پہچان رہے ہیں یہ امام حسین کا مقام ہے جن کے رتبے کو انسان تو انسان ہے جننان بھی شجل و حجر بھی شمس و قمر بھی امام حسین کی مقام کو پہچان رہے ہیں معلوم ہے وقت بہت کم ہے اب آئیے بلا تاخیر مختصر انداز میں ملادت حسین آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں جس حسین کا آج ہم سکر سننے بیٹھے ہیں جس حسین کا ہم چاہنے والے ہیں اسی حسین کا ملادت سنو امام حسین ہی کے مہنہ چل رہا ہے امام حسین ہی کے ہم چاہنے والے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھے گا صرف حسین حسین کہنے سے امام حسین راضی نہیں ہو جائیں گے بلکہ حسین نے جو میدان کربلا سے جو پیغام دیا ہے اسے اپنے اپنے گھروں میں جگہ دینی کی ضرورت پڑے گی اپنے اپنے سینوں میں امام حسین کا مقام بسانا پڑے گا اپنے اپنے سینوں میں امام حسین نے جس کا ترس دیا ہے جس کا پیغام دیا ہے جس کا سبق دیا ہے مجھے اپنانے احمد کرنے پڑے گی مجھے اپنانے کی کوشش کرنے پڑے گی امام حسین کا مقام وہ مقام ہے امام الانبیاء کی ذات ہے حضرت علی فرماتے ہیں امام حسین کے بائی گراؤنڈ دیکھنے سے پہلے آؤ امام حسین کے خاندان کو دیکھتے ہیں آج اگر دور میں ہم اور آپ کسی سے دوست بھی کرتے ہیں تو پہلے ہم اس کے بائی گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں یہ انسان کیسا ہے ان کا اخلاق کیسا ہے ان کا رہن سہن کیسا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے آگے چھل کے یہ میرے ساتھ درہ بازی کر دے یہ دنیا کا ریتی اور رواج ہے دنیا کا ایک قانون ہے جب کوئی کسی سے دوست بھی کرتا ہے تو اس کے پہلے خاندان کو کھنگال کے دیکھ لیتا ہے اس کے بائی ڈاٹا چیپ کرتا ہے اس کے پرے بائی گراؤنڈ دیکھتا ہے کہ ان کا رہن سہن ان کا چھال چھلن ان کے خاندان میں لوگ کیسے مزاز کے پائے جاتے ہیں المختصر جس حسین کی یاد میں ہم بیٹے ہوئے ہیں آؤ اسی حسین کو جاننے سے پہلے حسین کا گھارانہ دیکھتے ہیں حسین کے بائی گراؤنڈ دیکھتے ہیں حسین کا والد ماجد حضرت علی ہے وہ علی جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا انعام دیا ہے اتنا بڑا نعمتوں سے نمازہ ہے اتنی بڑی ان کو عزت ملی ہے اتنا بڑا شان و شکت ملا ہے جن کے بارے میں امام الانبیاء فرماتے ہیں من کل تو مولا ہو فعلی مولا میں جس کا مدولا ہوں علی اس کے مولا ہے امام الانبیاء فرماتے ہیں انا مدینہ العلم وہ علی بابوہا میں علم کا شہر ہوں علی اس کے دروازے ہیں وہ علی ہیں جن کے بارے میں امام الانبیاء فرماتے ہیں علی تمام ولیوں کے شہنسہ ہے علی تمام ولیوں کے سردار ہیں امام حسین کے والد کا یہ مقام ہے جنہوں نے ایک ہی اشارے میں فتح کیلہ خیبر کو بکھار کے فیکا تھا وہی علی ہے یہ امام علی ہے اب امام حسین کی والدہ ماجدہ کا شان دیکھو وہ امام حسین کی ماں ہے حضرت فاطمہ تنسہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی ذات ہے نبی فرماتے ہیں فاطمہ میرا دل کا ٹکرا ہے نبی فرماتے ہیں فاطمہ تمام جنتی عورتوں کے سردار ہیں وہ فاطمہ جو سردیوں کی لمبی لمبی راتے ہوا گرتی تھی اے میری ماں بہن آج اگر تم تھوڑی سے کچھ کام کر لیتے ہو تم کہتے ہو مجھے وقت نہیں ہے نماز پڑھنے کی مجھے فرصت نہیں ہے میرا جسم پاک نہیں ہے وہ فاطمہ جو پورے دن یعنی تم پچھوں کی خدمت کر رہی ہے پورے دن گھر کے کام کر رہی ہے اور شام کے وقت جب شہر نامدار حضرت علی جنگ سے واپس آتے ہیں ان کے بھی خدمت ہو رہی ہے ان کو بھی آنے کی ان کے بھی خدمت ہو رہی ہے لیکن جب رات کا وقت ہوتا ہے معلوم ہے جب رات کا سمع ہوتا ہے حضرت فاطمہ سوتی نہیں ہے بلکہ مسلح بچھاتی ہے اور تھنڈی کی رات کتنی لمبی رات ہوتی ہے آپ اچھی طرح سے واقع ہیں آدمی پستر پہ سوتا ہے رات میں تو چار مٹبہ آنکھ کھلتی ہے یار سورج کا سویرہ نہیں ہو رہا ہے صبح صادق نہیں ہو رہی ہے سورج کی روشن نہیں نکل رہی ہے آدمی سوتے سوتے کمر میں ترد ہے لیکن فاطمہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو رات ہوتی تھی لمبی لمبی ایک سجدہ نہیں کی ہے کہ مسجد نبنی سے حضرت بلال ہے السلام تو خیر من النعون کی صدا لگاتے ہیں حضرت فاطمہ ہے سر اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر گاتے ہیں اے مولا تُو نے کتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ ایک رات ایسی بنا دے جس میں تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ دل کھول کر تیری عبادت کر سکے تو سجدہ مکمل کر سکے ایک سجدے میں رات گزر جاتی تھی فاطمہ کہتی ہے مولا ایک رات ایسی بنا دے کہ جس میں تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ دل کھول کر تیری عبادت کر سکے وہ محام ایمان حسین کی والید ماجدہ حضرت فاطمہ ہے جن کے باپ تمام ولیوں کے شہنشاہ ہے جن کے باپ تمام ولیوں کے سردار ہیں جن کے ماں تمام جنتی عورتوں کے سردار ہیں جن کے نانا تمام نبیوں کے سردار ہیں اور جن کے بھائی حسن تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور میرے آقا حسین خود تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں ایسے مقدس گھرانے میں امام حسین پیدا ہو رہے ہیں جن کے والی تمام ولیوں کے سردار جن کے نانا تمام نبیوں کے سردار جن کی ماں تمام جنتی اورپوں کے سردار جن کے بھائی تمام جنتی نوجوانوں کے سردار اسی مقدس گھرانے میں اسی عظیم گھرانے میں امام حسین کی ولادتیں پاس سعادت ہو رہی ہیں نماز فضر کا وقت ہے امام الانبیاء ہے مسجد نبی میں نماز فضر پڑھے ہیں پڑھنے کے بعد آقا تو جہاں کیا عادت کریمہ تھی میرے رسول کی ایک عادت تھی ہر روز نماز فضر پڑھنے کے بعد چند آیت کریمہ صحابہ اکرام کو سکھاتے تھے یعنی چند منٹ بیٹھ کر قرآن و حدیث کی درس دیتے تھے شریعت و متحرہ کی مسائل سکھایا کرتے تھے آقا دو جہاں کی یہ عادت کریمہ رہی روزانہ ہمیشہ ہما وقت نماز فضر بسجد کی معدہ کرتے تھے اور آسحاب صفحہ جسے کہتے ہیں ایک چبوترہ کا نام ہے جس پہ وہ گریب صحابہ رہتے تھے جس کا گھر دواب نہیں رہتا اسے آسحاب صفحہ آج بھی جاؤ مدینے میں تو وہ چبوترہ صحیح صلاح محفوظ ہے اسی چبوترے کے اوپر امام الانبیاء بیٹھ جاتے روزانہ خجر کی بات قرآن سکھاتے تھے حدیث سکھاتے تھے دین سکھاتے تھے ترس سکھاتے تھے جنے اور برنے کا طریقہ بتاتے تھے یہ علم سکھانا کسی کے بعد کی سنت نہیں ہے بلکہ امام الانبیاء کی سنت ہے اسی لئے علم حاصل کرو آج تو میرے سینے میں دنیاوی علم کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے میں نے دین کا سکھنے کی جرات کی ہے جس تعلیم کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہیں طلب العلم فریدتن علا کل مسلمی و مسلمہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے یعنی علم حاصل کرنا عالم حاضل بننا شرط نہیں ہے بلکہ علم ضروری ہے جس سے انسان اپنی زندگی گزار سکے جس سے جائز اور نجائز کے ترمیان امتیاز لا سکے فرق لا سکے امام الانبیاء فرماتے ہیں جس طرح زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا فرض ہے اسی طرح مومن بنے رہنے کے لیے علم حاصل کا نظر ہوئی ہے آخاہ دو جہاں ہیں ہر روز نمازِ فجرے کے بعد دین سکھاتے تھے نمازِ فجرے کے بعد صحابہِ کرام کو خرآن بتاتے تھے حدیث پڑھ کے سناتے تھے ایک دین کا واقعہ ہے نمازِ فجرے پڑھے ہیں پڑھنے کے بعد اب نبی صحابہ کے سامنے ٹھہرے نہیں ہیں صحابہ کے سامنے بیٹھے نہیں ہیں بلکہ فوراں مسجد نوی سے نکل پڑے ہیں حضرتِ علی سے کہتے ہیں علی میرے ساتھ چلو حضرتِ علی تاجب میں پڑ جاتے ہیں حضرتِ علی سوچ میں پڑ گئی معاملہ کیا ہے روزانہ رسولِ اکرم میرے بیچ رہتے تھے نمازِ فجرے کے بعد قرآن سکھاتے تھے دین سکھاتے تھے شریعتِ متحرہ کی مسائل سکھاتے تھے وجہ کیا ہے آج امام الانبیاء ہے نمازِ فجرے کے بعد کہتے ہیں چلو میرے ساتھ حضرتِ علی اسی سوچ میں ہے نہ جانے نبی کہاں جائیں گے اسی سوچ میں ہے اور آقاِ دوجہاں کی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں حضرتِ علی حیران ہے اس لیے کہ کچھ دور جب چلے ہیں حضرتِ علی حیران ہے نبی کہیں اور نہیں جا رہے ہیں بلکہ نبی خود اپنی بیٹی یعنی میرا گھر حضرتِ علی ہی دروازے پر چلے گئے ہیں حضرتِ علی فرماتے ہیں علی آقاِ دوجہاں فرماتے ہیں علی تم دروازے پر کھڑے رہو اور امام الانبیاء گھر کے اندر چلے گئے ہیں حضرتِ علی کو دروازے پر کھڑے کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے علی جب تک میری عزازت نہ ہو جائے جب تک میں عزازت نہ دے دوں اس وقت تک اندر آنے کسی کو مت دینا اس وقت تک اندر داخل ہونے کسی کو مت دینا